اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ و مالک فرم کراچی ونس اگن آج بھی ہاں پہ بہت ہی ڈیویلپنٹس ہوئی بہت مصبوب دن گزرہ پرائیم مینسٹر نے دو تین میٹنگز ہیٹ کی ایک صبح سیکیورٹی میٹنگ بڑی انٹرسٹنگ ہوئی اور انٹرسٹنگ اس لیے نہیں کہ کون کون اس میں تھا بلکہ کون کون اس میں نہیں تھا اس مکرنگ میں ڈی جی آئی سائی بھی تھے پرائیم مینسٹر تھے چودی نصار تھے پرویز عشید صاحب تھے کیبنٹ کے کچھ اور لوگ تھے لیکن جو نہیں تھے وہ گورنر سندھ نہیں تھے اور وہاں پہ چیف منسٹر سندھ نہیں تھے یعنی کہ ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں اس میٹنگ میں نہیں تھی اس میٹنگ میں میری طلاقیں مطابق بہت کھل کے باتیں ہوئی اور چیف سیکرٹی صاحب نے بھی بڑے اعتراضات کی اور چیف سیکرٹی صاحب بھی تھوڑا سا انڈر در کلاوڈ چل رہے تھے کیونکہ یہاں کی خبر یہ ہے کہ جب ان کی بریفنگ تھی جو ان کی پریزنٹیشن تھی پرائیم مینسٹر کو ایک دن پہلے وہ دو دن پہلے جب اپنے سیکرٹیز کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنی بریفنگ بنا رہے تھے تو وہاں پہ ویس مظفر ٹپی صاحب بھی آگئے اور انہوں نے ویٹ کی وہ بریفنگ اور جو پریزنٹیشن رادر جو پرائیم مینسٹر کو ہونی تھی اور جو پھر سنا بہت ہی کمزور کر دی گئی اور اسی پریزنٹیشن کو آج ڈیفنڈ بھی کر رہے تھے چیف سیکرٹی صاحب جن کی میں آپ کو ایک اور کلا دیتا جاؤں کہ وہ کتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہماری طاقے مطابق کانٹینیو کرنے کی پریزنٹ پولٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ اور اگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے کہ یہاں پہ شنید کیا جا رہا ہے کہ شاید دو تین مہینے میں ٹاپ کی قیادت بدلے اور مظفر ٹپی صاحب ہی شاید اگلے چیف مرسٹر ہوں تو پھر یہ چیف سیکرٹی صاحب اس حت کام نہیں کریں گے یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے کراچی میں تو اس وقت یہ جو عوضے ہیں آئی جی کا چیف سیکرٹی بہت ہی امپورٹن اور آج آپ نے دیکھا جیسے آئی جی کا عوضہ ایک دم سنا گے جی زلفگار صاحب آ رہے ہیں پھر ان کا ڈینائل آ گیا ان سب پہ بات ہوگی لیکن دو امپورٹن ڈیویلپنٹس آج کی ایک تو یہ کہ فور آل پریکٹیل پرپسز رینجرز ہی آپریشن لیڈ کریں گے ابھی اس کے کاؤزمیٹک کچھ چیزیں ہوں گی لیکن پریکٹیکل بھی یہ ہے ایک آپریشنل کمیٹی بنی ہے جس کو ڈی جی رینجرز ہیڈ کریں گے باقی اس پہ میمبرز ہوں گے باقی ویسے چار کمیٹیز بنی لیگل کمیٹی بنی لیگل ایشوز کو دیکھنے کے لیے ایک پروونشنل کمیٹی بنی نادرہ انٹیریر اور انٹیلیجنس ایجنسی کا نمائندہ ہوگا اور ایک اوورسائٹ کمیٹی بنے گی جس میں سیبل سوسائیٹی اور میڈیا کے نمائندے ہوں گے اوپریشنل کو دیکھنے کے لیکن اصل کمیٹی ہے اوپریشنل کمیٹی اور اس کو ڈی جی رینجرز ہیڈ کریں گے سو رینجرز کا رول بہت بڑا ہے ایک اور اس میں ہم بات کریں گے ایک اور بھی آج پرائیم نسٹر کو دیا گیا مشورہ کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک دھماکہ کیا جائے یہاں پہ کوئی اوپریشنل کوئی چیز کی جائے اس پہ پھر کہایا کہ نہیں اب بھی اس ٹیپٹیشن کو آپ چھوڑ دیں یہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے کیا ہوگا اب جب رینجرز جس کے بارے میں بہت کانٹروبرسی ہے جب رینجرز کراچی کے حوالے ہوگا تو کس طرح ہوگا کیا یہ ایک سیویلین گورننٹ کے اپسولوٹ فیلیر ہے اپنیکیشن آف آتھارٹی ہے ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے بیرسا سٹوڈیو میں کراچی میں موجود ہیں شربیلا فاروقی صاحبہ مرکوزی رینما ہے پاکستان پیبلز پارٹی کی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب جو پارلمنٹری لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے نیشنل اسیمبلی میں ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے عارف الوی صاحب جو پاکستان تحریکی انصاف کے ایم این اے ہیں کراچی سے مجرنما اور ہمیں اسلامباد میں جوائن کر چکے ہیں زائد خان صاحب سنیٹر زائد خان جو رینما عوامی نیشنل پارٹی ہے تو میں زائد خان سے شروع کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پریزیڈنٹ کے ڈینر میں بھی جانا ہے زائد خان فر آل پیکٹیکل پرپوسز رینجرز آگے ہیں آپ کو بھی بڑا اعتراض تھا پہلے ایم کیو ایم کو فیڈل کیبنٹ کی جو میٹنگ تھی اس میں بلانے ہوئے بھی سب کچھ لیکن رینجرز کے آنے سے دو چیزیں تو بڑی کلیر ہو گئیں کہ جتنے پلٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جو بات ہو رہی تھی کہ جی ای این پی کا بھی رول ہوگا بھی اس میں ایم کیوں کا بھی رول ہوگا اب پلٹیکل پارٹی سائٹ پہ لگتا ہے ہو جائیں گی اب آپ اس آپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے مالک صاحب پلٹیکل پارٹیز کا رول میرے خال میں اتنی حد تک ہونا چاہیے کہ جب یہ جائے تو اس پہ مشورہ کر کے جائے اور پرومیشل گورنمنٹ خاص کر باقی کمیٹیز میں بیٹنا یا اس کو دیکھنا میرے خال میں پلٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رینجرز کے ذریعے کرنا چاہیے تو جس کے مرضی کے ذریعے کر لو لیکن ٹرانسپریٹ طریقہ ہو اس کا اور اس کے لئے دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی چاہے جو ہماری ایجنسیزیں پانچ چار یا پانچ وہ سارے جو لسٹی ہیں آپس میں بیٹھ کر اس کو تریشہ اٹھ کرے کہ کوئی گناہ لوگوں کو نہ پکڑے اور اس کے لئے کوئی پلٹیکل پارٹی پھر آواز نہ اٹھائے تو بہتر یہ ہوگا ایک تو پرائنشل گورنمنٹ کو باہر نکالنا میرے خان میں یہ بول نہ انسافی ہوگی زیادتی ہوگی بلکہ آج جب یہ آپ کی میرے بات سن رہا ہوں کہ جب ہم انٹریجنسی کی اداروں کیا بریفنگ دے رہتے تو اس میں چیپ منسٹر چیپ منسٹر کا ہونا تو بہت لازمی تھا اور اس کا اس لئے ہونا کہ تاکہ کل اگر کوئی ایکشن ہو تو اس میں یہ تاثر نہ جائے کہ پیڈل گورنمنٹ انٹرفیرنس کرتے ہیں یا پیڈل گورنمنٹ اپنے اختیارات سے تجاویز کر رہا ہے اچھا میں آپ کے ساتھ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں لسٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے یہ بھی ہمیں خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ دو لسٹ بنیوی ہیں ایک رینجرز کی اور دوسری انٹریجنس ایجنسیز کی ٹارگٹ کلرز کی اور مین جو ملزمان ہیں ان کی لسٹ بنیوی ہے اور ایک آئی بی کی لسٹ بنیوی ہے جس پہ دو سو دس سے لے کے دو سو بیس ٹارگٹ کلرز کا ڈیٹیلز ہیں اور ابھی یہ ٹیپ آیا گیا ہے کہ پہلے جو سیویلین بنیوی لسٹ ہے آئی بی والی پہلے اس کے اوپر فالو اپ ہوگا دوسری پہ تو جو ہوگا سو ہوگا لیکن پہلے اسی لسٹ پہ ہوگا تاکہ یہ ایشو نہ اٹھے کہ جی سیویلین انٹیلیجنس کو بالکل سائٹ پہ کر دیا گیا دیکھیں مالک صاحب یہ بھی غلط ہوگا میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہوگا اور یہ بھی غلط پریکٹس ہوگا کیونکہ یہ تینوں ایجنسیز کی رپورٹیں وہ ایک جگہ رکھ کے کیوں ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے اور اگر اس پہ ڈسکس ہو اور اس کو تریش آؤٹ کرے اور اس میں وہ لوگ اٹھایا جائے جو ایکچول مجرم ہے اور اس کی طرف جا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں گوا کہ پہلے ایک ایجنسیز کے لسٹ پہ جائے گا پھر دوسری ایجنسی کے لسٹ پہ جائے گا پھر دوسری ایجنسی کے لسٹ پہ جائے گا تو یہ چیز تو خود متنازع کر رہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تینوں ایجنسیز کے رپورٹ سامنے رکھتے اور یہ اس کے اوپر ڈیسیجن لیتے کہ اس میں سے ایک دوسرے ساتھ ڈسکس کر دیتے کہ کس میں کتنا زیادہ ہے یا کوئی ہے اے بی اے سی اے تو اس کو اگر تینوں ایجنسی کریک کر دیتے تو میرے خیال میں یہ جو خدشات آنے والی ہے کہ جی کوئی پارٹی یہ نے کہے کہ جی ہمارے خلاف ہو گیا یا ہمارے بگناہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا اگر ایسا ہو گا تو میرے خیال میں یہ پھر وہ کہانی بن جائے گی کہ جس طرح کے رینجر پہ تو پہلے بھی ابجکشنز ہے کہ رینجر نے جو کچھ کیا یا کچھ ہماری ایجنسیز نے جس طرح ہمارے ایجنسی کا جو ایک ریکارڈ آ گیا تو یہ سارے ایسی باتیں ہیں کہ جو متنازعہ بن چکی ہے تو میرے خیال میں اگر اس کو سب کو اکٹے کر دیکھیں اگر پولٹیکل ویل ہو اور آپ کا نیت ساپ ہو تو پھر سارے کام ہو سکتے ہیں اگر آپ کے نیت میں پتور ہو آپ کے نیت ٹھیک نہ ہو پولٹیکل ویل تو خان صاحب ہمیں بیس سال میں نظر آ گئی ہے پولٹیکل ویل کی جو بات چھوڑ دیں پولٹیکل ویل تو ہر کسی کی پولٹیکل ویل ہے ہر کسی کے پولٹیکل تھانے دار ہیں ہر کسی کے پولٹیکل انٹرسٹ ہیں پولٹیکل بھتے ہیں وہ تو چھوڑ دیں کراچی میں سپریم کورٹ بھی کیا کیا کے حلقان ہو گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے شیمیلہ ایک چیز تو پہلے بتا دیجئے آپ کے اس صوبے کے آپ کو چلا کون رہا ہے یا میں نے چھوڑے مس مینج کون کر رہا ہے قائم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں اویس مزفرت اپی صاحب کر رہے ہیں کون کر رہا ہے اور اگر آج ایک اتنی کرٹیکل میٹنگ میں چیف منسٹر نہیں تھے گوورنر نہیں تھے تو دو مینلی دو پارٹیز نہیں تھی مکم نہیں تھی پیپلز پارٹیز جب یہ پھر سارا یہ ڈراما ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پہ اعتبار نہیں ہے نہیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نواشری صاحب کو کبھی بھی پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں رہا یا ان سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رہی تو یہ حقیقت ہے that's a fact you and I can't deny that اور کیوں کہ پیپلز پارٹی اور مکم are the biggest stakeholders as far as sin is concerned اور خوصوصی طور پہ اگر کراچی کی بات کرے تو 85% جو mandate ہے وہ مکم کا ہے تو اگر وہ اس میں شامل نہیں تھے تو پھر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان آ جاتا ہے دوسی چیز یہ کہ سوبے کا کون چلا رہے ہیں سوبے کو چیف منسٹر سن چلا رہے ہیں یہ تاثر ضرور ہے کہ عویس مزفر صاحب جو ہیں سوبے کو چلا رہے ہیں but he is a very very important minister ان کے پاس بڑے اہم پورٹفولیوز ہیں local government کا پورٹفولیو public health engineering کا ہے health کا ہے اور کچھ ان کی personality ہے سیاست میں کچھ ہیں اتنے important ہوتے ہیں تو پندرہ بیس سال سے سیاست میں ہوں گے سیاست میں دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں آپ اس وقت آپ کی پہل ہو جب آپ کوئی پارلیمنٹیرین بنے میرے خیال ہے ریف الوی صاحب پہلی بار پارلیمنٹیرین بنے ہیں لیکن سیاست میں سیاست میں تیس پہنٹیس سال سے بتا رہے ہیں تو چار وزارتیں تو نہیں ہیں نہیں اب جب اگر عمران خان صاحب کی حکومت آج ہے کہ کیا پتا یہ آپ کے فیڈرل health minister بن جائیں information minister بن جائیں دو چار پورٹفولیوز ان کو مل جائیں یہ کہہ رہے ہیں چار وزارتیں شاید نہیں چار وزارتیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں اب تو دیکھیں نا کابینہ کا سائز بڑا چھوٹا ہے after the 18th amendment اب جو ہو رہا ہے issue یہ ہے یہ جو آپ ابھی list کی بات کر رہے تھے civilian list اور rangers کی list آپ کے سمجھتے ہیں مالک صاحب let's be very very practical ایک ہفتے سے ہم تقریباً تو یہ روز سن رہے ہیں کہ targeted operation ہونے والے یہ لوگ بیٹھے بھی ہوں گے یہاں کراچی میں کہ rangers آکے ان کو پکڑے پولیس آگے تو بھاگ چکے ہوں گے چند ایک آت کوئی پکڑا جائے گا کچھ عرصے کے لئے کراچی میں امان آئے گا کیونکہ یہ بھاگ چکے ہیں سارے اس کے بعد پھر آئستہ آئستہ جب دوسرے issues میں لگ جائیں گے تو پھر واپس ہی ہو جائیں گے issue یہ ہے کہ ہم نے آج سے پہلے جب یہ بات کی جاری تھی کہ فوج کو بلائیں فوج کو بلائیں فوج کو بلائیں تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر کوئی کاروائے کرنی تو یہی پولیس اور یہی رینجس کے طرف ہے جو آج آپ نے ساری باتیں مانی ہیں وفاق جب آیا ہے ساری باتیں ہوئیں تو یہ تو آپ لوگ نے admit کر لیا کہ آپ لوگ completely fail ہو گئے ہیں نہیں ہم نے یہ کہیں بھی admit نہیں کہ ہم completely fail میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتی ہوں and I'll just take 60 seconds on it ہم پچھلے پانچ سال سے کوشش کر رہے تھے کہ GSM call locator system سندھ پولیس کے پاس آجائے ہمیں intelligence agency اجازت نہیں دیتی جس کے پاس یہ soul right ہوتا ہے پانچ سال بعد پانچ سال کی کاوشوں کے بعد اور جناب بڑی کوششوں کے بعد اب جا کے ہمارے پاس سندھ پولیس کے پاس وہ system آئے اس میں کئی سے call آئے گیا آپ exact spot on location معلوم کر لیں گے کہ وہ call کان سے آئی ہے and this is easier for you to catch the culprit اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پچھلے پانچ سال میں بھی کافی چار ایشوز رہے ہیں اگر آپ کے درمیان میں اگر وہ خود وارداتوں میں رہا ہوں گے تو اور آپ مر بائیں گے لوگوں کو یہ جو سارے ڈی آئی جیز ایس سپ ایس پیز بیٹھے یہ پچھلے کوئی دس پندرہ سال سے جو بھرتی ہو کے آئے ہیں کوئی بیس سال سے کوئی ایس آئی آیا اس کے پرموشن ہوتے ہوتے پچھلے پندرہ بیس سال سے تو ہماری حکومت نہیں تھی جس کی حکومت اس سے بھی پوچھیں آپ ہم نے کوئی ڈیریکٹ ایسے چوز تو بھرتی نہیں کیے یہ نیچے سے ہی آئے کوئی ایس آئی تھا کوئی انسپیکٹر بنا پھر آگے بنا پھر پر پرموشن ہو ہاں ہماری یہ غلطی ضرور مان لیں کہ ہم نے شولڈر پرموشن دیں ان افسران کو جنہوں نے اچھے تھوڑے کام کر لیے تھے تھوڑی ہم نے پکڑ لیا جتے ہیں پورے اس خطے میں نہیں کچھ تو پکڑے ہیں پچاہز آل لیکن کچھ پکڑے ہیں کنوکشن کی نہیں ہوتی کنوکشن کی آرزتو دیکھیں آج کمیٹی بنا جالی کسی میں بھی کافی ہوں کے نام ماشاء اللہ مشہورہ ہو میرا خواہل ہے کچھ لوگوں کا پرسپشن لیکن کچھ لیول پر نہیں جانا چاہاہے میں آزارا براڈر سکل کام کر رہا ہے کراچی میں جس میں آئی بی بھی ہے آئی سائی بھی ہے ایم آئی بھی ہے اور رینجرز کا اپنے ڈیلینس چونٹ ہے اس کو پہلے ہی ڈی جی رینجرز ہیڈ کرتے ہیں تو آپ اگر جو ٹوٹل رینجرز کا آتا ہے باقی کاؤزمیٹک اس کی پیکجنگ ہوگی کیا بہتر ہوگا اور جو سینے ترین لوگ ہیں رینجرز کے وہ کہتے ہیں اگر ہمیں ٹوٹل پاور ملے سٹیٹ کا ہمیں سپورٹ ملے ہم دو سے تین مہینے میں کم از کم پچاس فیصد مسئلہ بھتوں کا اور مافیا کا اس شہر سے خالی کر سکتے ہیں جنابی علی کلیمز کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر میں ہماری بہن نے چھوٹی موٹی غلطیاں کچھ قبول لی ہیں میں تھوڑی سی بڑی غلطیوں کی طرف بھی نشان دہی کروں کہ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ سینٹر میں گورنمنٹ بدل گئی ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے نا ان کی گورنمنٹ تھی اب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آگئی ہے اور صوبے کے اندر جو ان کی ریپروچمنٹ تھی یا ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس میں سے اب دونوں لوگ نہیں ہیں جو اے این پی اور ایم کیوم تھی تو صوبے کے اندر تو یہ فرق پڑا ہے کہ یہ ان کی سولو گورنمنٹ ہے پہلے بھی یہ سولو بنا سکتے تھے انہوں نے ایک ریکنسیلیشن کی پالیسی کے تحت ایم کیوم کے ساتھ مل کر کام کیا جو پچھلے پانچ سال میں ہوا وہ یقینا یہ بھی اتفاق کرے گی کہ زوال ہی آیا معاملہ لائن آرڈر کا بہتر نہیں ہوا اب اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اس کی اب تو ہاتھ سیاسی جماعت کے ہاتھ سے چیزیں نکلی ہیں نکلی کیوں ہے کہ یہ بھتا خوری یہ ٹارگیٹڈ کلنگ یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں نے یہ معاملہ شروع کیا کیونکہ ٹارگیٹڈ کلنگ پولیٹیشن کی ہوتی جنہ پولیٹیکل ورکرز کی ہوتی یہ بھتا مافیا تو نہیں کر رہا تھا نہ ٹارگیٹ کلنگ اور بہت سارے ٹارگ شوز کے اندر بھی یہ موجود ہیں کہ پولز پارٹی این پی اور ایم کیم ایک دوسرے پر ایزام لگاتے رہے بھتے میں کون کون انوارڈ رہی بھتہ سائنس سائنس سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلش کی ہے مگر اب ان کے ہاتھ سے انڈسٹری نکل گئی ایم کیم جماعتیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ یہاں کے امینے ہیں آپ ایک نئی پاکستان آپ اسے انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں میں انویسٹیگیشن نہیں کر رہا میں تو جو اویلیبل رپورٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہ تین جماعتوں کے اس قریب ہیں اور یہ تارگیٹ دوسری حکومت آئیے سینٹر صرف انفرمیشن ایکچینج کرے گا میں بہت سنسیٹیو ہوں اس معاملے میں کہ سینٹر پروونشل رائٹس پر انکروچ نہیں کرے لہذا انٹیلیجن شیرنگ اور سینٹر کے اعتبار سے اگر کوئی پرسنیل یہ دے سکتے ہیں مگر یہ حق ہمیشہ سوبے کر بندیوی تھی اب شاید وہ بیڑیاں نہ ہو تو کم سے کم پہلے تو تینوں یہ کہتے تھے اور ٹاک شوز پر کہتے تھے کہ ہم پکڑتے ہیں تو ان کا نکلتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو تینوں کے اندر اشتراک تھا اب کم سے کم ان کے جو کرنے والے ہیں وہ نہیں پکڑے جائیں گے باقی تو پکڑے جائیں گے اور دوسرے میں آپ کے کراچی کے حوالے سے بات یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ اب سیاسی جماعتوں سے بہت روپے کا روزانہ کا give and take ہے جو کراچی سے لوٹا جا رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو انکم ٹیکس میں بچت ہو رہی ہے یہ وہ ہے جو چھوٹی کٹنیپنگز کے اندر جو بھتے کے اندر جو جو جوہے کے اڈوں کے اندر جو ہر اعتبار سے کراچی کے اندر روزانہ ہینڈز بیدہ زائد خان کو بھی لے لوں زائد خان ایک جو پروپوزل اور بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور اس پہ شاید قانون سازی بھی اور وہ پرائیم ریسٹر نے اس کے بارے میں کچھ اندیا بھی دیا جا جا وہ آج جنرلسٹوں سے ہمارے سے ملے صبح اور دوسرے زرائے نے بتایا کہ جو 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 انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹس ہیں جی آئی ٹیز کی اس کے بارے میں بھی قانون سازی کی جائے کہ اس کو ایڈمیسیبل ایویڈنس بن جائے کورٹ میں جو قابل قبول ایک شہادت اور اس کے بارے میں کیسز ایسے بنائے گئے کہ دو کراچی کے بہت نون ہوگا بھی تو اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ تو نہیں جائے گا میں تو نہیں ساتھ پھستا چاہوں گا تو یہ قانون سازی مگر جی آئی ٹی کی رپورٹس بھی شامل ہوتی ہیں کیا آپ کی بہتر چینج ہے کہ بری چینج ہے تارگیٹ کھلنگ بھی ان لوگوں کی ہوئی جو ایویڈنس تھی جہاں تک بتخوری کا معاملہ ہے میں ایک بات بتا دوں بتخوری پورا پاکستان کی بیماری بن چکی ہے آپ کے اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے پیشاور میں بھی اور بتخوری شروع ہو رہی ہے اب یہ ساری چیزیں تو ہے اس ملک کے اندر اور یہ ایک ناصور ہے جو پھیلتا گیا اب اس کی لئے جس طرح بھی قانون سازی ہو ہم اس کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ کے سیول ایویڈنس ابھی نہ ہو سکتی ہے نہ آپ کے کوئی اس کے لئے تیار ہے تو اس کے لئے تو کچھ کچھ آپ کو اڑا دیا گیا تا آپ علم ہے وہ کوٹ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ زماعت پہ چلے گئے اور اس کوئی سزا کسی نہیں دے سکے تو یہ چیزیں تو پورا ملک کے اندر ہیں صرف کراچی کے اندر نہیں ہیں اور اس کے لئے آپ کو ہر صورت میں ایسا قانون بنانا پڑے گا تاکہ لوگوں کو سزا ملے اور وہ سزا اگر سزا آپ نہیں دیں گے تو یا تو جیل ٹوٹے گا جیل سے وہ خود بگا کے لے جائیں گے اگر جیل نہیں ٹوٹے گا تو پھر آپ کے عدالت اس کو چھوڑ دیں گے اور جب وہ باہر جاتے تو زائد خان فوج کی آپ لوگوں نے مخالفت بلانے کی کراچی میں لیکن آپ جو رینجرز کو پاور ملنے کا جو رول مل گیا ہے اس پہ آپ کوئی اتراز نہیں ہے مالک صاحب ہم نے پوچ کی اس وقت بھی جب ہم حکومت میں بیٹھے تھے آپ کو علم ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر سیول فورسز سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو سبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتے ہے کہ اپنی سیول فورسز کے سپورٹ کے لئے آپ ملیٹر کو بلا سکتے ہیں آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیول فورسز سے یہ کابو نہیں کر اگر کراچی میں ہم آج بھی کہہ رہے کہ کراچی نہیں کرو گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ایک آپ ڈریپ چلا دو گے اور پھر جب وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ بیٹ جائے گا اس لئے پورا ملک کے اندر آپ کے حالات ایسے ہیں دو ہزار چودہ آنے والا ہے دو ہزار چودہ سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے کرنا مجھے میرے ساتھ ہی کمیرش بریک لینا ہے اور بریک کے بعد آکے میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کیوں تبدیل ہوا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو پہلے فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز کو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن دونوں کی پاورز دے دی جائیں جیسا کہ پہلے اخبار چل بھی کی خبریں ٹیلویجن پہ وہ کی کیا بات ہوئی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم باک تو در پروگرام بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو دو انفرمیشن کی چیزیں چھوڑ گیا تھا پہلے تو یہ بتاؤں میں آپ کو اور یہ میں مو سو انگریزی میں کہتے ہیں ایک جو رینجرز کی پاورز تو انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ تھی یہ رینجرز نے خود ریکویسٹ کی پرائیم نیسٹر کو کہ یہ ہمیں نہ دیں کیونکہ بعد میں ہمارے پرسنیل اتنے نہیں ہے کہ ہم جا کے کوٹس کے اندر بھگتے رہیں اور ساری انویسٹیگیشن کرواتے رہیں اور دوسرا جو آئی جی چینج کرنے کا فیصلہ بلکل ہو گیا تھا جو آپ نے دیکھا نوٹیفیکیشن اناؤنسمنٹ ہوئی سٹے ٹیلیویجن پھر آدھے گھنٹے کے اندر ہی وہ واپس ہوگی ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت نے پرائیم نیسٹر کو یہ کہا کہ اگر اس تک آپ آئی جی چینج کریں گے تو اس نے پورا پولیس موریل جو فورس کا موریل ہے بہت نیچے چلا جائے گا کہ اور تو کسی کو ہوا نہیں ہے ہمارا جھٹکہ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی ٹائٹ لیش ہے جس کے اندر سٹرکٹ سپرویجن کے اندر آئی جی صاحب کی بھی قسمت کا فیصلہ ہوگا لیکن یہ ٹیمپوری ہیں دونوں چیف سیکیٹری بھی اور دوسرا ایک اور آپ کو سوال پوچھ لاتے ہیں اس میں پھر خبر بھی آپ کو دیتے ہیں خبریں بہت کٹھی ہوگی ہیں زائد خان صاحب یہ بتائیں کہ جب آخری آپریشن ہوا لیاری میں تو رینجرز نے اس میں بلکل نہیں حصہ لیا یہاں تک میری قلعہ رحمان ملک صاحب نے اس وقت جب آئے تو ریجی رینجرز سے بھی منت کی کہ آپ کر لیں لیکن رینجرز نہیں آئے تو اگر رینجرز اب آئیں گے اور اگر یہ پولیٹیکل ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ کوئی پولیٹیکل انفلنس قبول نہیں کریں گے لیکن اگر سخت قسم کا گورنر راج دیکھیں اور پھر پوری گیم اور ڈیفرنٹ ہو جائے دیکھیں ملک صاحب اگر ایسا ان کی نیت پہ اور ایسی بات ہوگی تو آپ کو علم ہے کہ جس وقت پیپل پارٹی کا حم حکومت کیا حصت ہے لیکن جب اس نے پنجاب میں نافذ کہ تو سب حکومت کو سپورٹ کرے لیکن رینجر اگر جس طرح سے آپ نے رینجر کے بات کی چاہے رینجر کے ذریعے کرے لیکن اس کا جو اختیار ہو وہ پرامیشل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اور اس اختیار کو یہ نہیں ہے کہ جو رینجر ہو یا پولیس ہو اس کو پریہنڈ آپ کو دینا ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی فور میں یہی حکومت تھی اور اس حکومت نے کراچی کو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل نصرہ بابر اللہ بخش وہ ایک چھڑی کی ساتھ پہ کراچی کے روڈوں پہ پھرتا تھا لیکن کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اگر ایسی طریقے سے پولیٹیک میں بات کرتا آپ کے بڑے اچھے دوست آگئے ہیں میں ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں فاروق ستار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بڑی بہادری سے ٹریفک میں سے آپ نکل کے پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ ہوگی بلاخر پہنچ مالک صاحب مجھے اجازت دے میں جانا ہے تو میرا بہت شکریہ آپ مجھے پتہ آپ نے پریزننٹ صاحب کے ڈینر پہ جانا بہت شکریہ آپ کا فرق ہوئی دو چیز ایک تو رینجرز کی جو آج نظر آرہ ہے رینجرز ہی آپ رینجرز لیڈ کریں سب کچھ کریں آپ کے کافی اترازات تھے رینجرز آپ رینجرز دوسرا آج ایک بڑی امپورٹن میٹنگ ہوئی جس میں سیکیورٹی ریلیٹی صبح کے وقت جس میں گوونر صاحب بھی انوائٹی نہیں تھے چیف منسٹر بھی انوائٹی نہیں تھے باقی تمام لوگ انوائٹی تھے چیف سیکرٹری تھے باقی تھے ڈی جی آئی سائی تھے سارے تھے کیا یہ کستن آپ لوگ انوائٹی نہیں تھے ایک کرٹیکل میٹنگ کے ادر پھر ڈی جی رینجرز آپ لیڈ کریں گے سارے آپ کسی دیکھتے ہیں اور توسرا آپ کے غم کا کیا حال ہے جہا آپ کو کیابنٹ کی میٹنگ میں بھلایا پھر واپس کر دیا گیا مالک میں سب سے پہلے آپ کو ایک اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دوں اس ساری صورتحال میں کہ متحدہ قومی مومنٹ کراچی میں ام کے خیام کے لیے دہشت گردوں کی سر کو بھی اور بھتہ مافیا یا جرائم مافیا کی بیخ کنی کے لیے جو بھی آئینی اور قانونی اخدام اٹھایا جائے گا اس کی بھرپور حمایت کرے گی تو اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہونی چیز وہ جو ہماری پالیسی الطاب بھائی نے کئی مرتبہ پبلکلی کہا ہے کہ زیرو ٹولرنس فار کریمینلز پرپیٹریٹرز آف وائلنس اینڈ ٹیرررسٹ انڈ ڈسکریمنیٹ ایکشن اگینس کلپریٹس جو ان ساری چیزوں میں ملوث ہو ان کے لئے کوئی ریائت نہیں ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یہ تو ساری یہی کہہ رہے ہیں میں اس کو ری ٹریڈ اس لئے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے اپنے آپشن بھی نہیں یہی کہیں گے اس لئے یہ تو میں اپنے کونوکشن سے کہوں گا یہ تو آپ ہر آئینی اور قانونی اقدار کے لئے میں نے تو نو اف سن بٹس دوسری بات دیکھیں ہم نے فوج کی مدد لینے کا صرف اس لئے کہا تھا کہ جس طرح رینجرز کو گزشتہ پندرہ سالوں سے یا بیس سالوں سے آرٹیکل ون فارٹی سیون کو انووک کر کے ان ایڈ آف سیویلن آثورٹی ہم نے بیس سال سے مہمان رکھا وا ایک عرب سے زیادہ کا صوبے کے خزانے پہ اس کا ایک بوجھ بھی پڑھ رہا ہے وہ مسلحتا ابھی تک یہ سارے ایکشن نہیں کر سکے جو اب ان سے ہم کر رہے ہیں یا مجبوراً وہ یہ ایکشن نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں اہلیت میں کمی آئی یہ مجبور تھے یا مسلحت نہیں ہوا اب کہا جات اچھا میں نے تو دو سال پہلے کہا تھا تین سال پہلے اگر میرے رینجرز کو گرفتاری کے ہی نہیں انویسٹیگیشن کے بھی اختیارات دیں انہیں تحقیقات کے بھی اختیارات دیں اور انہیں استغاثہ یا دو سال پہلے میں نے بھی یہی بات کی تھی لیکن آپ نے دو سال پہلے میری بات نہیں سنی اب ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں تو اب سی ایم صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اب رینجرز کو یہ اختیار دینے پڑھیں ہم دو سال سے یہ کہہ رہے تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گا میں تو کہوں گا کہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو سالوں میں پانی سر سے اتنا اونچہ ہو گیا ہے کہ یہی اختیار جو رینجرز کو دیئے ایک سو سیتالیس میں یہاں رکھا رہا ہے آج اختیار دے رہے پندرہ بیس سالوں سے رکھا رہے اب اختیار یہ دے رہے یہ اختیار اگر آرمی فریش ہوگی ان کا سیویلین جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے سیٹیزن کا اس میں وہ اس طرح سے ملے ہو نہیں تھے یہ سیویلین کے ساتھ ان کا انٹریکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی شرط نہیں لگا رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ بے گناہوں کے خلاف اقدامات نہ مکمل غیر بیٹر دن کیور وہ کہتے ہیں کہ اتیاد کے لفظ پہلے سے استعمال کر لینے چاہیے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک انٹرنل رپورٹ انٹیلیجنس کی پڑھ رہا تھا اس میں ایک انٹرسٹنگ ایک چیز آئی اس میں ایک میمو اندر لگاوا تھا کہ پچھلے آپریشنز میں رینجرز کیوں شامل نہیں ہوئے جو ریمان ملک صاحب کا دوزار بارہ میں اپریل اینڈ اور میے کی چار تاریخ میں اس سے پہلے سے کہہ رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا جو انٹرنل میمو تھا کہ ہم اس نے نہیں گئے کہ وہ پولٹیکلی موٹیویٹر تھا اور اس کی ساری منصوبہ بندی نبیل گبولت صاحب کے ڈیفینس والے گھر میں ہوئی اور اسے دن آپریشن ہو گیا لیاری میں جس کا آئی جی کو بھی پتہ نہیں تھا اور اب نبیل گبولت صاحب کو ایمکیوم نے اس لیے لے لیا ہے کہ جہاں تک وہ بلوچوں کا مافیا ہے زفر اور بلوچ کا اس کا کاؤنٹر جو ہوں سا ہے نبیل گبولت صاحب دوسرے ان چیزوں پر ہاتھ رکے اور ایمکیوم نے ان کو اپنے پروں میں اس لیے لے لیا ہے کہ اس اتنے سالوں پیپلز پارٹی لیاری تو پھر یہ کویسٹنز اٹھتے ہیں نبیل گبولت تو ایک طویل عرصے سے قائد تیرے گلتا بھائی اور ایمکیوم کے رابطے میں رہے ہیں اور وہ تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ میں لیاری کا ایم ای نی ہوں پیپلز پارٹی کا ایم ای نی ہوں اور مجھے لیاری میں میں نہیں جا سکتا اور صرف یہ نبیل گبول کی مسئلہ نہیں تھا رفیق انجینئر محروم جو ان کے ایم پی اے اور اس وقت کے صوبائی وزیر تھے ان کے ساتھ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا یہاں تک اس کے گھر پہ اٹیک بھی ہوا تا یہ پیپلز پارٹی تو کال کو نبیل سو لوگ مطلوب ہیں کرمینل ہیں نوٹوریسلی نون ہیں عام فہم کی بات یہ معلومات کی کہ کون دہشت گردی میں ملوث ہے جو کہہ رہا ہے جس پہ شک کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ساجد قریشی کو مارا میں نے رضا حیدر کو مارا میں نے منظر امام کو مارا شہر کی علاقوں میں پھر جو تین سالوں کا جو وائلنس کا اگر آپ دیکھیں گے کہ نائنٹی فور نائنٹی فائف یا نائنٹی سکس میں جب بھی کہا گیا کہ کامیاب آپ پریشن کیا یہ ضاہد کہہ رہے ہیں اس لئے کامیاب ہوا کہ ماورہ عدالت قتل ہوا بے گناہ لوگوں کا بڑا قتل عام ہوا ایک امن یہ ہوتا ہے کہ خاموش کر دیں لوگوں کو اور خبرستان کا وسلم ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں شہری زندگی جو ہے جو آج پرائیم میریسٹر نے کہا ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں ہمیں قانون سازی میں سپریم کورٹ سے بات کریں گے سپیڈی کیسز ہوں تو پھر تمام قانون سازی میں سک پوش تو متحدہ اپنی سپورٹ دے گی ان کو دیکھیں قانون سازی میں بلکل ہم سپورٹ دیں گے لیکن قانون سازی کے ذریعے سے کوشش کی گئی تھی فوجی عدالت بنانی کی ماورہ آئین تھا تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اس آرڈیننس جو آرڈینس آئے تھا اسی طریقے سے اگر آرٹیکل ٹو فورٹ فائی میں وہ بھی آئین کے تحت ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو فورٹ فائی ہم نے انووک کرنے کا نہیں ہم نے کہا کہ ون فورٹ سیون کے تحت جس رینجر سے مجھے تھوڑا سکرانڈی انڈرجیک کرنا پڑے گا کمرشل بریک لینا بریک کے بعد آنے کے بعد یہ بھی ہم آپ بتائیں گے کہ پہلے مرحلے میں کس کے خلاف آپریشن ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون سا ایک انیشل پلان کیا بنایا ہے رینجر نے اور لائن فورسنگ ایجنسیز نے کس طرح کراچی کے اندر آپریشن شروع ہوگا اس کا بیسک موڈل کیا ہوگا اگر یہ جاننا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک شوٹر بریک جی ویلکم باک تو پروگرم میں نے بریک پر جاننے سے پہلے آپ ایک دوار آپ کو خبریں آپ سے شیئر کروں گا ایک تو یہ پولیسی لے لیا گیا ہے کہ کسی بھی کانٹروورسی سے بچنے کے لیے شروع میں ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن پہلے ہی کیسز کرمیل ریجسٹر ہیں اور وہ کافی تعداد بڑی ہے تو کرمیل کیسز جن پہلے ریجسٹر ہیں بہتر کوشش ہے کہ ان سے شروع کیا جائے چاہے وہ بیل پہ ہیں چاہے دوسرے ہیں لیکن ان کے اوپر ہی کیسز دوسرا تین سے پانچ تھانے جان سے ہیں وہ سلیک کیے جائیں گے اور اس کے اندر رینجرز کا رول یہ ہوگا کہ جو وہاں کی پولیس ہے اس کو اویسی کریں گے اور یہ پولیس ہی کرے اور یہ موڈل تین چار تھانے ہوں گے جس جب ایک لاب ایکسپیئنس بہتر ہو جائے گا تو اس کو پھیلا دیا جائے گا یہ دو چیزیں ہیں عرف علی صاحب آپ سے بھی آج سیگمنٹ ہے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو بلائی نہیں کہ آپ جاتے نہیں آپ لوگوں کا مسئلہ کیا بلالے ہمارے سندھ کے ساتھ تھے وہ شہر کے بار تھے دونوں سب لوگ تو جب میں دو تین بجے آیا ہوں کراچی تو اس وقت یہ تھا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا تو ہم بڑھاتے اور سب سے بھی گھنٹے سنتے کیبنٹ میں مجھے گھنٹے سنتے پیپرز پارڈی کو بھی سنتے شاہی سید ساب این ٹی کو بھی سنتے اور جماعت اسلامی سب کو موقع رہی مجھے کوئی اتراز نہیں اپی سی کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ لوگ اپنی راہ دیتے ان کانسی ونٹل کیفیت ہو جاتی اور صرف فوٹو آپ ہوتا ہے مگر چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی گفتوک اندر یہاں پر ہو پہلے سے ڈیسائیڈ کریں جلدی کریں what is happening law چینج کیا کریں دیکھو یہ تو ہمیشہ یہ رہے گا کہ سوات آپ چینج کریں پہلے پکڑ لیں پھر لاؤ بدلتے جائیں گے اور لاؤ بدلنے میں اور لیجسلیشن کرنے میں آکمال میں چھے چھے مہینے اور سال سال لگتا اچھا دوسری بات میں آپ سے دوسری بات کرتا ہوں کہ میں یہ کہ کہ جناب انہوں نے یہ بات کی کہ رینجرز نے اب تک کچھ نہیں کیا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ جتنی طاقت دیں الیکشن ہوا گیارہ مئی جب فوج کو بلائے جا رہا تھا چیف الیکشن کمیشن بلائے جا رہا تھا تو میں اس بات سے واقف ہوں فوج نے کہا کہ ہمیں آثورٹی دو تماشبینی کے لیے ہم نہیں آئیں گے اچھا وہ آثورٹی کسی ویہی سے نہیں ملی اچھا جب انیس مہی کو الیکشن ہوا تو اندر تھی بار نہیں تھی یہ تو یہ تو اتنا کنفیوزن کراچی کے اندر چل رہا ہے میں خود بھی چھوڑ دیا اس بات کو اس بات کو مگر یہ کراچی کے اندر جو خون ریزی ہو رہی ہے وہ تو پی ٹی آئی کی میں دوسری بات گورنر راج کے حوالے سے میں اس کے بہت خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پروونچل رائٹس کو انفرس نہیں کرنا چاہیے میں فوج کے آنے کے اس وعے سے خلاف ہوں کہ اس نئی حکومت کو موقع ملنے چاہیے سنٹرل گورنمنٹ سپورٹ کہ یہ معاملات کو ٹھیک کریں نہیں کریں تو یہ خود بھی بلائیں گے مجھے حل چاہیے چاہے فوج کے ذریعے ہو چاہے رینجرز کے ذریعے یہ جو جملہ ہے یہ ہے لوگوں کو حل چاہیے نظر ابھی نہیں آرہا لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ آپ کی پروینشل گورنمنٹ بھی آن ٹرائل ہے یہ آپریشن کلین اپ میں شاید آپ لوگ بھی کلین اپ ہونے کی پوسیبلیٹی ہے کیونکہ کسی کو حکومت پروینشل نظر نہیں آرہی جو بریفنگز ہو رہی ہیں پرائم منسٹر کی ہو رہی ہیں اور آپ لگتا ہے کہ بس ہاں میں ہاں ملائی جا رہے ہیں اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں جو آج ہاں میں ہاں ملائے ہیں جن کی تعریفیں کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب وہ کتنے ہفتوں کے لیے ہیں کتنے مہینوں کے لیے وہ بھی کلیر نہیں آپ اس کا پروینشل پولٹیکل فیوچر پر کیا دیکھتے ہو یہ جو چیزیں کراچی بہت ضروری ہے کہ دونوں گورنمنٹ مفامت کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چلیں let me put it in a very فیڈل گورنمنٹ کسی بھی issue پہ پروینشل گورنمنٹ کو سن کی گورنمنٹ کو بلڈوز کرے گی تو وہاں پر friction آئے گی صرف جسرہ بھی IG یا چیف سیکریٹی کو اگر آپ اپنی مرضی کا بلڈوز کر کے لائیں گے سن گورنمنٹ کے اوپر we will resist it and this this will not get you results this will not get you results لیکن پاس سابق تو نہیں یہی آپ کے بیٹھے میں یہی پولیس بیٹھے میں اگر فیڈل گورنمنٹ ان میں changes نہیں لاتی نہیں ابھی بھی IG سن کو کہا ہے کہ آپ اچھے officers لائیں یہی پولیس ہے اسی میں سے آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھنا ہے آپ کوئی بلوچستان سے یا آپ کوئی پنجاب سے تو نہیں پولیس officers یہاں پر لائے دیکھئے رینجرز پولیس دونوں انتہائی demoralize ابھی آپ نے کہا پہلے بھی رینجرز کام نہیں کر رہی تھی ابھی بھی پچھے دنوں کام چھوڑ دی تھے نہو نے بکاوز ٹیکسی ڈرائیور کے issue کے بعد they were demoralized انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے پھر اٹی سی لگ جاتا ہے issue یہ ہے کہ ایک تو ایک چیز ہے اب جب کاروائی ہونے جا رہی ہے تو ہر کسی کو آرام سے واویلا نہیں مچانا ہے میرا بندہ پکڑ لیں میرا بندہ بگ ہونا ہے اب چھپ کر کے بیٹھ جائیں کاروائی کرنے اگر کسی نے شور مچا ہے پھر 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 45 بندے رہی کی بگ کی کانون کے تہتی ہوگی نا اب یہاں پہ شیئی ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اب کوئی کہتا ہے photo آپ کو یہ ہے جوٹ ہے آپ بھی کراچی میں چاہتے ہیں میں بھی چاہتے ہوں ڈاکٹر صاحب بھی چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں مالک صاحب اور stringent انہوں نے انٹرس لیا پرائم منسٹر پاکستان اگر militants پکڑے جاتے ہیں پانچ دس ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں جو پانچ یا سات لوگ ہیں جن کا پروو ہو جاتا ہے کہ ملٹنٹ ہیں اور ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے کیا ایسا لوگ چاہیے اگر اتنے لوگ کسی ایک گروپ سے پکڑے جائیں تو اس پارٹی کو بین کر دیا جائے ایسا پلٹیکل پارٹی پانچ لوگ کی وجہ سے آپ پوری پلٹیکل پارٹی کو بین نہیں کر سکتے اگر اثابت ہو جائے کہ ان کو قیادت نے کہا ہے کہ یہ کرو وہ کھادت کو بھی پکڑنا پڑے گا مالک صاحب یہ پلٹیکل پارٹی ہیں کوئی ملٹنٹ ارگنیزیشن نہیں ہے سپریم کوٹ نہیں کرتا یہ بھی میں ذرا سے کرتی چلوں سپریم کوٹ نے کہی بھی نہیں کہا کہ جی فلاں فلاں پارٹی کے ملٹنٹ ونگز ہیں یہ ساری جماعت لیکن آپ لوگ سارے رینجز کے اپریشن کے حق میں اگلی دفعہ جو ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی وہ احتیاط ضرور کرنی ہے ہمیں یہ خیال لکھنا کہ وہ غیر جانبدار ہو اس کی شفافیت بھی حرحال میں قائم رہے بلا جواز گرفتاری جو ہے وہ نہ ہو ان ساری باتوں کو خاص طور پر خیال لکھنا گا اور اس کے لئے جس سیٹیزن اور نیوٹرل کمیٹی کی بات ہوئی ہے جس میں دانشور بھی ہو سکتے ہیں پرانے اخبار کے کولم نویس اور اخبار کے مدیر اس قسم کے پرانے جو سینئر صحافی اور کوئی جو سی پی ایل سی میں کام کیا جمیل یوسف صاحب نازم حاجی اس طرح کے لوگ موجودہ جو احمد چنوی اور دوسرے جن لوگوں پر مخدمات ہیں تو یہ میرے خیال میں صحیح بہت شکریہ اور کوئی بھی پارٹی کو اتراز نہیں ہے کہ چاہے رینجرز کرے یا جو بھی کرے آپ لیکن یہ کہتے سارے بات یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوگا اور انہی پارٹیز کے لوگ پکڑے جائیں گے تب دودھ اور پانی لیدہ ہوگا کہ کون کس کی سپورٹ میں آتا ہے یہ تو ہے مین کراچی کا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لاز جو بننے ہیں کہ ایک میسے جانا چاہیے کہ اگر آپ جرم کریں گے تو پکڑے ضرور جائیں گے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سزائیں کتنی سخت ہیں لیکن اگر یہ امپریشن بنا گئی یہ گورنمنٹ پروینشل اور فیڈل کہ پکڑے آپ ضرور جائیں گے تو آدھا مسئلہ وہاں ہی ختم ہو جائے گا اور کل کا ہمارا پروگرام ضرور دیکھئے گا اس میں ہم آپ کو لیاری کے اندر لے کے جائیں گے اور کچھ بڑے ہی انٹرسٹنگ باتیں آپ کے سامنے جائیں گے کون کیا کرتا رہا کون اس کے ساتھ کس طرح شامل رہا اجازت دیجئے اللہ حافظ